مناور فاروقی کے بارے میں انفلینسر آئیشہ خان نے تانیا پوڈکاسٹ میں جو خلاصہ کیا تھا اب اس کا اثر نازلہ پر دیکھنے کو مل رہا ہے کیا مناور فاروقی کی پرسنل لائف میں بھی بھوچال آنے والا ہے کیا واقعی مناور فاروقی کسی لف ٹرائنگل میں فسے ہوئے تھے جو اب ٹوٹتا نظر آ رہا ہے مناور فاروقی کی کرن گرل فرنڈ نازلہ نے جو پوسٹ کیا ہے اسے لے کر کافی چرچہ ہو رہی ہے لوگ اندازہ لگانے لگے ہیں کہ شاید نازلہ مناور سے دوری بنانے والی ہیں انہوں نے جو پوسٹ میں لکھا ہے اس میں کافی گہرائی نظر آتی ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے آخر یہ پورا اپ ڈیٹ فیموز سٹینڈپ کومیڈین مناور فاروقی اس وقت بیڈ بول 17 میں نظر آ رہے ہیں شو میں انہیں خوب پسند کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہیں لیکن اس بیٹ منور کی گرل فرنڈ نازلہ بھی چرچہ میں آ گئی ہے نازلہ نے کرپٹک پوسٹ کر کے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے انسٹاگرام پر سرچ کرنے پر ان کی پروفائل شو نہیں ہو رہی ہے نازلہ نے اس سے پہلے اپنے انسٹاگرام سٹوری پر ایک نوٹ لکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو بھی چیز آن لائن جیسی دکھتی ہے ویسی نہیں ہوتی کوئی بھی اپنے آپ کو جیسا دکھاتا ہے ضروری نہیں وہ ویسا ہی ہو سچ آپ کے ہوش اڑا سکتا ہے اس لیے ہی کہا جاتا ہے کہ کبھی اپنے آئیڈل سے نہ ملیں کسی بھی آن لائن دیکھی چیزوں سے بیوکوف نہ بنیں اس پوسٹ کے بعد فینس اندازہ لگانے لگے تھی کہ شاید نازلہ کو شو میں منور اور منارہ کی دوست کی پسند نہیں آ رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ منور سے ناراض ہیں وہیہ اب انہوں نے اپنا آکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیا ہے اس کے بعد تو فینس اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ نازلہ کسی اور بات کو لے کر کافی پریشان ہو رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ جو کچھ نازلہ نے اس پوسٹ میں لکھا ہے ویسی ہی لگ بھگ باتیں آئیشہ خان نے بھی اپنے پوڈکاسٹ میں بتائی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بگ بوس میں جو کنٹسٹنٹ ہے انہوں نے مجھے میوزک ویڈیو آفر کیا تھا میں نے وہ میوزک ویڈیو کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد انہوں نے مجھے ڈی ایم میں آئی لیو تک بولا آئیشہ خان نے آگے یہ بھی کہا تھا کہ جیسا وہ اندر ہے ویسا باہر بلکل بھی نہیں ہے آئیشہ خان کے اس انٹرویو کے بعد لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ آخر منور فروخی کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے آئیشہ خان نے آگے کہا تھا وہ ایک ٹائم پر دو لڑکیوں کو ڈیٹ کر رہے تھے باہر منور کو لے کر کافی باتیں ہو رہی ہیں اب نازل آخر کس بات سے پریشان ہے یہ تو ان کے بیان سامنے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا فلال آپ کا کیا سوچنا ہے اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شئر کریں اور چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی